موسیقی وجیہ سواتی کی عمر چھالیس سال تھی اور اس کا تعلق ایپٹ آباد سے تھا ایم بی اے تھی امریکہ کے سب سے بڑے کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر بشیر مہدی کے ساتھ شادی ہوئی اور امریکہ چلے گئی انیس سو نینانوے میں بڑا بیٹا عبداللہ پیدا ہوا سرجیکل آلات کی کمپنی بنائی اور کاروبار شروع کر دیا امریکہ پاکستان اور دوبئی تینوں جگہوں پر آنے اور جانے لگی بے تہاشہ پراپٹی بھی خرید لی دوہزار چودہ میں دوبئی میں بزنس وزٹ پر تھی اچانک رزوان حبیب سے ملاقات ہوئی اور یہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی ڈاکٹر بشیر مہدی اس دوران ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہو گیا وجیہ نے بیوگی کے بعد رزوان حبیب سے شادی کر لی خاتون خوبصورت بھی تھی امیر بھی تھی جائیداد کی مالک بھی تھی اور کروڑوں روپے کا کاروبار بھی کرتی تھی جبکہ رزوان حبیب نکمہ تھا پراپٹی کا کام کرتا تھا اور بیوی سے پیسہ منگوا کر کھاتا تھا وجیہ کے تین بیٹے تھے یہ امریکہ میں ماں کے ساتھ رہتے تھے دوہزار بیس میں پراپٹی کی وجہ سے دونوں کے درمیان اختلافات ہوئے اور معاملہ لڑائی جھگڑے تک پہنچ گیا دوہزار اکیس کے شروع میں پاکستان آئی جھگڑا ہوا اور یہ واپس امریکہ چلی گئی اس نے امریکہ جا کر خاوند کا نمبر بلاگ کر دیا ڈی ایچ اے راول پنڈی میں اس کا گیارہ کروڑ روپے کا گھر تھا وجیہ نے وہ مکان اپنے نام ٹرانسفر کرانے کی قانونی کوششیں شروع کر دیں رزوان حبیب مکان بھی نہیں دینا چاہتا تھا اور یہ اس سے رقم بھی اٹھانا چاہتا تھا بہرحال قصہ مختصر رزوان حبیب نے اپنی بہنوں کے ذریعے وجیہ سے رابطہ کیا اور مکان ٹرانسفر کا چکر دے کر اسے پاکستان بلا لیا یہ سولہ اکتوبر دوہزار اکیس کو اسلام آباد آ گئی رزوان نے اسے ائرپورٹ سے لیا اور لے کر گھر آ گیا دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی اور رزوان نے اسے چھوری مار کر اور گلہ دبا کر قتل کر دیا لاش پیک کی ڈگی میں ڈالی جنڈ پہنچا اپنے والد کو ہنگو سے بلایا لاش اس کے حوالے کی اور واپس گھار آ گیا والد لاش کو خاندانی ملازم سلطان کے گاؤں لے گیا دونوں نے سلطان کی بہن کے گھر میں گڑا کھودا لاش دفن کی اور گاؤں واپس تلے گئے وجیہ کا بڑا بیٹا عبداللہ والدہ سے رابطے کی کوشش کرتا رہا لیکن اسے والدہ کا فون مسلسل بند ملتا رہا اس نے رزوان کی بینوں سے رابطہ کیا ان کا جواب تھا کہ تمہاری والدہ ہمارے پاس نہیں آئی وجیہ سواتی نے 22 اکتوبر کو امریکہ واپس پہنچنا تھا یہ نہ پہنچی تو عبداللہ نے اپنے وکیل کے ذریعے تھانے میں گمشدگی کی رپورٹ درج کرا دی پولیس نے رزوان کو بلا کر ہلکی سی تفتیش کی اور فائل لپیٹ کر بیٹھ کے عبداللہ نے عدالت سے رجوع کر لیا جج نے پولیس کو طلب کر لیا پولیس کے پاس تفتیش نہ کرنے کی کوئی ٹھوس وجہ موجود نہیں تھی جج نے 30 دسمبر تک مجرم کو گرفتار کر کے تفتیش مکمل کرنے کا حکم دے دیا اس دوران امریکی سفارت خانہ بھی متحرک ہو گیا سفارتی اہلکار سی پی او راولپنڈی ساجد کیانی سے ملے یہ انتہائی سمیدار اور تجربہ کھار پولیس افیسر ہیں انہوں نے خود تفتیش شروع کر دی رزوان حبیب کو گرفتار کر لیا گیا یہ تین دن پولیس کی حراست میں رہا اس کے پاس پولیس کے ہر سوال کا جواب تھا اس چیز نے اسے مشکوک بنا دیا پولیس اس کے والد کو پکڑ کر لے آئی اور اس نے تیسرے دن اپنا جرم قبول کر لیا رزوان نے بتایا کہ میرے والد نے مجھے کہا تھا کہ پاکستان میں پچاس ہزار پے میں کسی کو بھی قتل کرایا جا سکتا ہے تم یہ رقم ادا کرو اور اس سے جان چھڑا لو یوں میں نے وجیہ کو قتل کر دیا رزوان کی نشاندہی پر لاش برامد ہوئی آلہ قتل بھی مل گیا اور رزوان کا والد اور ملازم بھی گرفتار ہو گئے رزوان نے انکشاف کیا کہ میں قتل کے بعد پولینڈ میں سیاسی پناہ لینا چاہتا تھا میں نے پاسپورٹ بھی بنوا لیا تھا اور پولینڈ جانے کا بندوبست بھی کر لیا تھا لیکن فرار ہونے سے پہلے پکڑا گیا بجیہ سواتی کا کیس آج کل میڈیا میں تواتر کے ساتھ ڈسکس ہو رہا ہے پولیس روزانہ کی بنیاد پر تفتیش کر رہی ہے اور روزانہ کی بنیاد پر چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں اب تک کی تفتیش سے تین چیزیں سامنے آئی ہیں شادی محبت کی تھی لیکن محبت کا شولہ سرد پڑ گیا اور میاں بیوی میں ناچاکی تھی خاتون خاون کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی مگر خاون ہر صورت اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا دوسرا خاون بیوی کی زمین جائداد اور رکم ہتھیانا چاہتا تھا یہ ڈی ایچ اے کا گھر بھی اپنے قبضے میں رکھنا چاہتا تھا اور تیسری وجہ والد نے اسے اکسایا اور یہ نفرت کی روح میں بیتا چلا گیا ملازم سلطان بھی لالچ میں آ گیا اور اس نے لاش کو ٹھکانے لگانے کی ذمہ داری اٹھا لی اور یوں خاتون جان سے چلی گئی ہم اگر سرے دست ان وجوہات کو اصل مان لیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ خاتون خاون اور والد نے اس سارے کھیل سے کیا حاصل کیا خاتون اپنی پراپٹی بچاتے بچاتے جان سے چلی گئی خاون پراپٹی کے لالچ میں قتل کے الزام میں گرفتار ہو گیا اور والد بھی بڑھاپے میں لالچ میں شریک جرم بن گیا یہ دونوں اب سزائے موت اور عمر قید بھوتیں گے اور یہ جس مکان کے لالچ میں اندے ہو گئے تھے وہ مقدم بازی کی نظر ہو جائے گا یا پھر اس پر کوئی اور قابض ہو جائے گا چنانچہ پھر کس نے کیا پایا زلت خواری سزائے موت اور عمر قید کس کو کیا ملا یہ لوگ اگر اس کے برعکس ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ چاہتے اپنے تنازع اپنے اشیوز ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرتے رضوان حبیب کا والد بجرگ کا کردار ادا کرتا ملازم سلطان قتل کے معاملے میں معاونت سے انکار کر دیتا تو یہ تمام لوگ بچ جاتے خاون پروپٹی کی سیٹلمنٹ کر کے بیوی کو طلاق دے دیتا بیوی اگر خاون کو مکان دے دیتی تو ٹھیک ورنہ یہ اپنا سارا سامان اٹھاتا اور زندگی کا سفر نئے سرے سے سٹارٹ کر لیتا اور بیوی کو اللہ تعالی نے بے تہاشا نوادہ تھا یہ اگر مکان کی قربانی دے دیتی تو تمام لوگ زلط اور خواری سے بھی بچ جاتے اور بے مقصد موت سے بھی لیکن انسان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جب کسی لالچ اور نفرت کے بھمر میں پھستا ہے تو پھر یہ پھستا ہی چلا جاتا ہے یہ دائیں بائیں نہیں دیکھتا اور یوں یہ آخر میں ڈوب کر مر جاتا ہے میں بار بار یورپ اور امریکہ کی مثالیں دیتا ہوں میرے دوست مجھے یورپ سے مغلوبی کے تانے بھی دیتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یورپین زندگی کے اصل حقائق سے واقف ہو چکے ہیں لہٰذا یہ ایسے ایشیوز پر ایک دوسرے سے لڑتے نہیں ہیں یہ مل بیٹھ کر مسئلہ حل کر لیتے ہیں بل گیٹس اور ان کی اہلیا ملینڈا گیٹس کے درمیان ستائیس سال کی طویل رفاقت کے بعد مئی دو ہزار اکیس میں طلاق ہو گئی یہ تاریخ کی سب سے مہنگی طلاق تھی بل گیٹس کو قانون کے مطابق ملینڈا کو چھہتر بلینڈ ڈالر کے احساس دینے پڑ گئی پاکستان کے کل مالیاتی زخائر چوبیس بلینڈ ڈالر ہیں بل گیٹس نے ہم سے تین گنا زیادہ رقم طلاق میں دے دی بل گیٹس بھی اگر چاہتا تو یہ رقم بچا سکتا تھا یہ جاسوس ہائر کر کے بیوی پر الزامات لگا دیتا یا عدالت میں وکالا کا لشکر کھڑا کر دیتا لیکن اس نے اس کے بجائے طلاق اور رقم دی اور دونوں نے اپنی اپنی چارپائی علا کر لی یہ اب بھی ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور بچوں کو بھی وقت لیتے ہیں بس یہ دونوں میاں بیوی نہیں ہیں اب سوال یہ ہے کہ ان دونوں کو اس بے عزتی کا کیا فائدہ ہوا بے انتہا فائدہ ہوا بل گیٹس مجھے سے اپنے کام پر توجہ دے رہا ہے اور ملینڈا پورے فوکس کے ساتھ فانڈشن کے کام کر رہی ہے جبکہ یہ اگر دوسرے راستے کا انتخاب کرتے تو یہ عدالتوں کی وجہ سے اس وقت تک پاغل بھی ہو چکے ہوتے اور ان کا کام بھی تباہ ہو چکا ہوتا اور یہ بھی این ممکن تھا یہ دونوں یا کوئی ایک کیس کے آخر تک خودکشی بھی کر جاتا لہٰذا پھر بہتر کیا ہوا میرا آپ کا مشورہ ہے کہ آپ گھریلی تنازوں کی ضرورت میں ایک دوسرے کو طلاق دیں رقم اور جائدات تقسیم کریں بچوں سے میل ملاقات کا فارمولہ تیہ کریں اور زندگی کے سفر میں آگے کی طرف دوڑ پڑیں نفرت اور لالچ میں لڑنے مرنے اور تباہ ہونے کی کیا ضرورت ہے میں اکثر لوگوں سے ارز کرتا ہوں کہ آپ جب بھی خودکشی کے بارے میں سوچیں یا کسی کو قتل یا نقصان پچانے کا فارمولہ بنائیں تو عملی قدم اٹھانے سے پہلے کسی کمرے میں اکیلے بیٹھیں اور یہ فیصلہ کریں کہ زندگی اچھی ہے یا زمین جائدات آپ کا فیصلہ یقینا زندگی کے حق میں ہوگا لہٰذا آپ خود کو زیرو پر لے جائیں آپ سے دوسرا فریق جو بھی مانگتا ہے آپ اسے دیے دیں اور زندگی نئے سرے سے سٹارٹ کر لیں ہو سکتا ہے کہ یہ وہ ٹانگ ہو جس سے کبڑے کا کب ٹھیک ہو سکتا ہو آپ نے اگر مرنا ہی ہے تو زندگی کے کونے میں ڈوب کر مریں پھندہ لینے کی کیا ضرورت ہے اور اگر دوسرے کو مارنا ہی ہے تو اس سے الگ ہو کر اسے ایک شاندار اور کامیاب زندگی سے ماریں اسے چھوری سے مارنے کی کیا ضرورت ہے اور آپ اگر رزوان حبیب کے والد ہیں تو آپ والد کا کردار ادا کریں قرائے کے قاتل کیوں بن رہے ہیں کہ یاد رکھیں کہ دنیا کی ہر چیز دنیا میں ہی رہ جاتی ہے لہٰذا کسی چیز کے لیے خود کو نقصان پہچائیں اور نہ کسی کا نقصان کریں زندگی ہے تو سب کچھ ہے زندگی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اسلام علیکم دوستو علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہچانا ہے مجھے خوشی ہے کہ آپ آپ کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مصبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ چینل لائف چیننگ ثابت ہوگا میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے گی اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے